اسے بخرے کر دیئے اور خواجہ حارس تو وقالت نامہ واپس کر گئے تھے واپس ہی کیسے ہوئی؟ جی کل جو پہلا ورکنگ دی تھا عدالت تو ہم صبح بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک خواجہ حارس صاحب جوہاں وہ تشریف تھا ہے تو میرے لیے بھی یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کیونکہ خواجہ صاحب جوہاں وہ اس طرح سے واپس اپنا ڈیسیشن نہیں چینج کیا کرتے تو یہ میں نے ان سے کوئیسن بھی کیا تھا کہ آپ کا تو کبھی آپ نے اپنا ڈیسیشن تو لیکن ان کا یہ کہایا تھا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے خصوصا جو میہ نواز شریف ہے ان کی اہلیہ کلسون نواز کی جو علالت ہے ان کی جو کافی سیریس کنڈیشن میں تو ان نے کہا اس موقع پہ مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں مزید جوہاں میں اس وقت میری وجہ سے وہ بسید سفر کریں میری وجہ سے وہ کیس کیونکہ میاں صاحب باہر ہے اگر دیکھئے اسے یہ چیز بھی کل سامنے آئی کہ یہ شاید شریف خاندان بھی اس کیس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتا ادروائز یہ بہت اچھا موقع تھا کہ میاں صاحب باہر ہے بیگم صاحبہ ان کی بیمار ہے اور شریف بیمار ہے وکیل ریکیوز کر چکا تو وہ رائٹ آف فیر ٹرائل تو رائٹ آف جو آپ کا جو وکیل ہے یہ تو آپ کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ اسے مزید اس کو ڈرائگ آن کر سکتے تھے ایک مہینے کی ڈیڈ ڈائن تو پہ جانی تھی پتہ نہیں چلنا زیادہ بھی اس کو کھیلے جا سکتے تھے لیکن شاید ان کی کوئی آپس میں میاں صاحب کے ساتھ کوئی کمیونکیشن ہوئی ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا فیصلہ جوہاں تبدیل کیا اور وہ دوبارہ سے حدالت میں آئے اور اس میں انہوں نے ایک روڈ میپ دیا کہ ہم اس طریقے سے اس کو چلائیں گے مطلب آپ اسیز کو ڈنائے کر رہے ہیں کہ یہ کسی سٹریٹیجی کا حصہ نہیں تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کرٹیکس ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سٹریٹیجی سے نو سے دس دن جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیے نو سے دس دن کیسے حاصل کر لیے بیت میں سے چار دن تو ویسی چھوٹیاں تھی عید کی چھوٹیاں تھی تو یہ ہو سکتے ہیں اید سے پہلے کنکلوڈ کرنا پڑا جاتا ہے اید سے پہلے کیسے کنکلوڈ ہو سکتا تھا اید سے پہلے تو کنکلوڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا آپ کہنے کے اس کے بیچے سٹریٹیجی کوئی نہیں دیکھیں یہ سٹریٹیجی اگر ہوتی یا میرا خیال دا جتا ہے جتا ہے ٹرائل پروسیدنس کو میرا میرا میری انڈرسٹیننگ ہے یا ڈلائنگ ٹیکٹک سے مطالق جو لائیرز کے ہر میں ہم بھی انہیں عدالتوں میں کسیز کو کور کرتے ہیں اس کے اندر کوئی آپ کو وہ نہیں لگتا کہ یہ کسی سٹریٹیجی کا حصہ تھا خاجہ حریث صاحب کا جو سٹیچر ہے وہ آج میری ایک بڑے سینئر وکیل ہیں شفکر طباسی ان سے بھی گپ شپ ہو رہی تھی ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ بڑے سیریس وکیل ہیں یہ اس قسم کی گیمز میں نہیں پڑھتے کہ ڈلائے یہاں پر بہت اچھے لائیرز ہیں اور ایسے لائیرز ہیں جن کو پتا کہ ڈلائے کیسے کرنا کیونکہ اگر آپ دیکھیں میں میں نے بھی یہ سنا ہے کہ جب ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی تھی یہ اس ملے پر بھی ایک ایک ایویڈنس جو ہے اس کے اوپر اگر اترازات داخل کرتے رہتے تو کئی ہزار سفات تھے اور ان اترازات داخل کرتے کرتے ہی بہت ساری جو ہے وہ ڈلائے ہو سکتا تھا تو اب کب تک خواجہ حریث جو ہے وہ آپ کے خیال میں اپنے دلائل کنکلوڈ کر لیں گے اور انہوں نے کہا کیا ہے یہ دو دن میں اور جو میرا دوسرا سوال تھا آپ سے جو آپ اگنور کر گئے ہیں کہ تری فارٹی ٹو کے سٹیٹمنٹ میں اسے کچھ حصے نکال دی ہیں وہ کون سے حصے نکالنے کے لئے قائدہ لیں گے یہ تو مجھے کوئی اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون سے حصے جو آپ انہوں نے نکال دے ہوگے لیکن غالباً یہ وہی والے حصے ہیں جس میں انہوں نے یہ ادلیہ دیا تھا کہ مجھے ایک سوارڈینٹ انٹرلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے مجھے کہا کے ریزائن دے دیں اور پھر یہ کہ عدلیہ سے مطلق ہوں عدلیہ سے مطلق ہوں وہ اتنے سخت ان کی سٹیٹمنٹ نہیں تھی انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ یہ بنصف جو ہیں میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اس قسم کے جو کیونکہ وہ کافی لمبی سات آٹھ صفحات پر مدنی وہ ان کا تھا تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکال دی ہو گئی ہوں گی لیکن خیب کیونکہ عدالتی ریکارڈ سے بے شک نکال دیں لیکن وہ جو انہوں نے ریپلائی سمیٹ کیا ہے وہ تو آلریڈی اس کے ساتھ آ چکا ہے وہ جو ریکارڈ جو دیکھیں اس میں جو 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے نا تو آپ کی کیا سبتر کیا کہتے ہیں آپ کے سرائے کیا کہتے ہیں مجھے تو مجھے جو بتا لگا ہے وہ اس میں کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں تھی ان کو انہوں نے کہا دوسرا یہ جو فوج اور عدلیہ کے حوالے سے ان کا ایک میریٹیو ہے جنرل پریس مشرف کے اور کی وجہ سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا کیوں نکالا کیم بینجو ہوں کیا ہے ایک سیول ملیٹری ٹینشن سے مطالق جو چیزیں تھی وہ نکالی گئیں اور دیکھئے لیکن بے شک وہ انہوں کے جو ریکارڈنگ میں سے جو ان کا ریکارڈ کیا گیا جو ٹائپ کیا گیا اس میں سو نکال لیں گے لیکن جو انہوں نے ان رائٹنگ کیا گیا وہ تو عدالتی ریکارڈ ہو تو جو ان کے ساتھ نیکچچرز ہوں گے تو کیا کہے کہ یہ ریلیونٹ ہیں ان کا مخدمے سے کوئی تعلق نہیں بنتا کیا جسٹیفیکیشن دی ہے اور یہ دیکھئے بہت زیادہ چیزیں ہیں دیکھئے بہت زیادہ چیزیں ہیں کیونکہ میری قلاعات کے مطابق انہوں نے کہا یہ دیکھئے ریمارکس ہیں انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس بنیاد پر ان کو عدالتی ریکارڈ ایسا نہیں بنا سکتے میرا خیال میں آفٹر تھارڈ ہے کیونکہ جس وقت وہ بیان ریکارڈ کر رہا تھے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ کے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ بات کریں 342 کے جو آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بات کریں انہوں نے بات کر لی اس وقت اسی دن سارا ریکارڈ کر لینے چاہیے تھا کیونکہ جس وقت نے انہوں نے اس دن اوبجیکٹ کیا تھا ان باتوں پر نہیں نہیں کسی بات پر انہوں نے ایک انڈ پہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے جان دینی ہے یہ وہ اس وقت جہت صاحب کہا تھے کہ جہاں دیکھیں ان باتوں کو رہنے لے وہ بالکل انڈ پہ اچھے یہ بھی ہوا تھا کہ جب خواجہ حریس نے اپنا وقالت نام لکھا تھا پھر انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے میں اپنا وقیل کر لیں اب پھر جو ہے وہ جائے صاحب نے کہا کہ جنا میں نے آپ کی درخواست وہ قبول نہیں کی وہ تو اب کی بات نہیں ہے وہ تو جب سیکنڈ ڈے جزن نواز شریف صاحب نے وہ اپیئر ہوئے تھے جب چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا تو وہ جب بروسٹروم پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواجہ صاحب کی جو درخواست ہے وہ میں نے اس کو اس کے پر فیصلہ نہیں دیا وہ میں نے ریزر پنڈنگ رکھی ہوئی ہے آپ اگر ان کو منہ لیں تو وہ آج ہیں تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ خواجہ صاحب نے اس کیس کو دو سال سے جانتے ہیں اور اسی وجہ سے جب وہ خواجہ صاحب نے کل جب ریزیوم کیا ری جوائننگ ری جوائن کیا ٹرائل پروسیڈنگ تو انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایک روڈ میپسہ دے دیا کہ ہم اتنے ٹائم فریم میں ہم اتنی پروسیڈنگ جو ہے وہ ہم چل آ لیں گے کیا ٹائم پہ کیا تھا ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم تینوں ریفرنس کو کنگلوڈ کر لیں گے اچھا تو یہ تیہ ہو گیا کہ تینوں ریفرنس کے اوپر مشتقہ طواب پر وہ دیں گے آرگومنٹس ان تینوں ریفرنس پہ دیکھئے ابھی تین ہی ہوا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ کیس دگا ہوا تھا کل اس کی دوبارہ ہیریں ہے اور کل اس کے بعد ہی اسلامباد ہائی کورٹ کو اس حوالے سے بہستہ دے گی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج فاجہ حریصہ ان کے ایک دو تین چار پوائنٹ جو آپ نے ایک شخص کو بتا رہے تھے وہ کیا دے وہ جو چار پوائنٹ وہ چار پوائنٹ اس طرح سے تھے کہ جب حتمی ان کے دلائل کا آغاز ہوا تو آج ان کا جو فوکس راہ وہ یہ تھا کہ بارے ثبوت جو ہے کیونکہ پروسیکوشن نے جب اپنا بیان ریکارڈ کریا تو پروسیکوشن آو سورے پروسیکوشن جب حتمی اندلائے دیئے آپ نے روزہ رکھا آپ بولا نہیں جا رہا آپ سے کیا مسئلک کیا ہے پروسیکوشن نے جب اپنے پروسیکوشن نے پروسیکوشن نے پروسیکوشن نے جب اپنے حتمی میں نے کہا کہ میں آپ کو پڑا سا ریلیکس کروں اور پھر حسنا کی اور آپ کی طرف جاتے ہیں میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا آپ نے ایک سوال کیا تھا کیا یہ اسٹری جی کا حصہ تھی کہ خاجہ حریس صاحب نے آپ کو ڈیٹیچ کیا ڈیفنس سے لیکن بعد میں دوبارہ وہ آگئے تو اس کا جواب مجھے تھوڑا سا یاد ہے میری اور حسنا صاحب سے ڈیڑھ دو گھنٹے ملاقات ہوئی تھی خاجہ حریس کی ڈیڑھ دو مہینے پہلے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا تو یہ ایکسپیرینس ہے تو ڈیفن نواز شریف کو یہ بہت ڈیرنگ اور ڈریننگ ہے یہ ایسی ڈریننگ ایک سائز ہے کہ یہ ذہن کو بالکل سکھا دیتی ہے خوش کر دیتی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ نے سیٹڈے اور سنڈے کو بھی یہ آردومنٹس کرنے ہیں تو میں اپنے آپ کو الگ کروں گا اس موقع میں سے یہ انہوں نے ہمیں ڈیڑھ دو مہینے پہلے تو یہ ان کے thought of mind میں بیک of mind میں یہ تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سیٹڈے سنڈے کو کام نہیں کروں یہ انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا تو جب ان کو پتا تھا کہ ساکر مسار صاحب یہ اس قسم کا آردر لکھنے والے ہیں کہ سنڈے اور سیٹڈے کو کھڑ کریں دیکھیں نا یہ سماعت بہت سالی جب پھر جن پھلتے ساکر مسار خوش آپ سیٹڈے اور سنڈے کو بیٹھتے ہیں لیعظم وہ ایکسپیکت کرتے کہ وہ یہ کہہ تھا کہ سب جو ہیں اس کو خوش کریں اس پر جن سہید اور اجاز و لہسن ہوں نے کہا ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے جنگیں بھی رمضان میں تھے یہ اس سے پچھلی ہے کہ اس میں نے کہا کہ سیچٹے سنڈے کو بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اجاز و لہسن صاحب نے اس وقت یہ تجویز دیلے اس میں نے کہا ہمیں جنگیں بھی لڑتے ہیں انہوں نے کہا رمضان میں جنگیں بھی لڑتے ہیں تو کیا کہا تھا خواجہ صاحب انہوں نے کہا تھا ہم سے جنگے لڑوا ہے لیکن یہ کام سے سیریس نہیں چکے اور یہ جہنی دماغی کام ہے اچھا ایک اور بھی ہے مددل ہم اس ٹرائل سے وہ کر کے جا رہے ہیں تو میرا خیل ہے اب تھوڑی چی انرجی جو ہے سرد ملک صاحب کے پاس آگئی ہوگی تو میں ان سے پوچھوں کہ خواجہ حارث صاحب نے دو دن کیا کہا کچھ وہ بھی تو جانے نا ایک تو بلکل بلینک ہوں اسرد ملک صاحب دیکھئے خواجہ حارث صاحب نے ابھی جو پروسیکوشن کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پروسیکوشن نے اپنے جو چار دن حتمی دلائل دی ہے تو انہیں جو سٹیٹمنٹ تھی واجد زیار صاحب کی زیادہ تر وہی بڑی اور جی ایٹی کی رپورٹ کو پڑھتے رہے اس میں آپ کو میں بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ پروسیکوشن نے اپنے چار دن کے حتمی دلائل میں ایک بھی عدالتی نظیر نہیں دی کہ جی یہ سپریم کورٹ کا یا یہ ہائی کورٹ کا یا انڈین ہائی کورٹ کا انڈین سپریم کورٹ کا یا انگلیش کورٹ کا یہ آرڈر ہے اور اس قسم کی سٹویشن میں یہ ہوتا ہے کوئی عدالتی نظیر ہوتی ہے نا وہ انہوں نے ایک بھی نہیں دی انہیں وہ کیوں گئیں گے عدالتی نظیر وہ انہوں تو سیدھا سیدھا پروسیکوشن کا کیس ہے وہ فیٹس بتائیں گے اور فیٹس کے بعد وہ لاؤ بتا دیں گے اور ختم کر دیں گے نہیں ہوتی آرگومنٹس چیز کیوں پر اICIA ہون نے سیدھا ہوگا سی ملکنی کورٹ سیدھا conserv слова ایک سیمپی خونٹ کو نہیں ہوتی ایہ ای ہوتی اگ Lubitsyn میں موسیقی 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 خواجہ صاحب کا کہنا تھا کہ بارے ثبوت اس طرح سے سیکشن فورٹین سی ہے جس میں آتا ہے کہ عونر صاف روف جو ہے بارے ثبوت ہے وہ ملزم گئرہ جو پرامی فشائی پروسیوشن اپنا کیس اسٹیبلش کر گئے تو پھر جو بارے ثبوت اس پہ آتا ہے لیکن خواجہ حارس کا کہنا ہے کہ پروسیوشن یہ ثابت ہی نکل سکی ہے بنا ہی نہیں سکی کیس اس کے انہوں نے پھر عدالتی فیسے بتائے کہ جن کے بتابق بارے ثبوت کین صورتوں میں شفٹ ہوتا ہے ملزم کے اوپر اس میں ایک خالد عزیز ورسز نیپ کی حسطہ حاکم علی زرداری ورسز نیپ کی حسطہ اس میں ہم نے بتایا کہ چار پرنسپلز جو لے ڈاؤن کیے تھے اس میں یہ تھا کہ آپ کو یہ اسٹابیش کرنا ہوگا کہ جب پرپرٹی پرچیز کی گئی اس وقت وہ بندہ جو ہے وہ پبلک آفیس اولڈ کر رہا تھا پھر جب آپ نے جو آپ کے جو پیکنری ریسورس جو آپ کے فینینشل ریسورسز تھے وہ آپ کے کیا تھے کتنے تھے یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا پھر یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو آپ کے ریسورسز تھے وہ آپ کی خواجہ حریص نے کہا کہ یہ پروسیکوشن فیب ہوگی ہے تو اسٹابیشز کیس نہیں نہیں خواجہ حریص نے یہ کہا یہ جو چار کنڈیشنز ہیں جی ایٹی کی ریپورٹ کے اوپر کیا انہوں نے آرگومنٹس کمپلیٹ کر لیے ہیں خاجہ حریص صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو چار کنڈیشنز ہیں یہ جو چار کنڈیشنز ہیں ان کا یا خالد ازیز ورسیز نیب کیس تھا جس میں حاکم علی زرداری کیس کا ریفنس دیا گیا تھا خاجہ حریص نے کہا یہ جو چار کنڈیشنز ہیں جن کو انہوں نے انگریڈینٹس بتایا بولا یہ جو انگریڈینٹس ہیں یہ چاروں کے چاروں فلفل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر رواز شریف ایون فیلڈ پرپٹیز کے مالک بھی ہیں تب بھی ان کے خلاف جو ہے وہ ایفنس جو ہے وہ جو نہیں بنتا جب تک آپ بھی چار چیزیں نہیں اسٹیبلیش کریں گے کہ وہ ان کی انکم کیا تھی ان کے فیننشل ریسورس کیا تھے وہ سب پبلک آفیس ہولڈ کرتے تھے پبلک آفیس ہولڈ کر رہے تھے یہ ان کی پوزیشن میں تھی اور یہ کہ ان کے جو فیننشل ریسورس تھے فیننشل لنس تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ وہ یہ پروپٹیز جو ہے وہ ایکوائر کر سکتے یہ چاروں چیزیں اسٹیبلیش کرنی تھی ان میں سے ایک بھی نیب اسٹیبلیش نہیں کر سکی تو آج خواجہ خواجہ حارس نے آج کہا پہ کٹلوٹ کیا اپنے آہ خواجہ خواجہ صاحب نے اپنے دلائل خواجہ صاحب نے اپنے دلائل جو ہے پھر ان کا جو چار جو انگریڈینٹس جو انہوں نے بتایا تھے پھر آج انہوں نے یہی پروف کیا کہ نہ تو کسی بیٹنس نے آکے اس کیا کہ انہوں نے اپنے آرگومنٹ کیا ہے آرگو کیا بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو اسٹیبلیش کرنے کی اسٹیبلیش کیا کہ یہ زیادہ پروپر ورڈ ہے یہ زیادہ پروپر ورڈ ہے یہ پروپس اللہ آپ واپس لے لیا ہے دیکھیں تجربے کا کوئی شارٹ کار تو نہیں ہوتا نا وہ ماری جتنی مر ہے ناصر صاحب کا تجربہ ہے نہیں اتنا بھی بتجربہ ہے ہم نے اسے تھوڑا کم ہی ہوگا ہم نے مننننے نہیں ہے تو ہم نے کم ہی ہوگا اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بات تھی اسٹیبلش کی کہ نواز شریف مالک تھے اس کے ان کا یہ کہہ تھا کہ اگر کوئی بندہ کوئی وہاں پہ جا کے کوئی دو چار دن رہا ہے تو مالک تو نہیں بن سکتا یہ دو چار دن رہے ہیں ناٹیز سے ان کی فیملی وہاں رہ رہی ہے اور آکر ان دو چار دن رہنے سے مالک کے بات سکتے ہیں نواز شریف کی ملکیت کی بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی انہیں کہا پل میں جا کے وہاں پہ چاہ بھی ہوں تو مجھے تو نہیں آپ کہہ سکتا ہے ہم اس ہوتل میں بیٹھے گا ہم ہمیں دیکھ رہا ہے ہم یہ لوگ آکر بیٹھتے ہیں اور اسمت ملک کے پاس بیٹھے ہیں ہم نے کہاں جی اسمت ملک ہم نے کہاں پہ چاہے بلانا وہ سمجھے کہ کیونہ آٹل ہیں وہ کہیں کہ اسمت ملک بنامی دار آپ کے بنامی دار اور اصل اونا راب ہیں کیونکہ آپ اندر بیٹھتے ہیں آنٹل ہیں تو یہ اس قسم کا کہہ ہے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے آپ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن آج ایک اور ڈیویلمنٹ بھی ہوئی ہے وہ ڈیویلمنٹ ہے جناب اٹرنی جنرل آفیس میں کہ اٹرنی جنرل اشتر اوہ صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا اور اس کے علاوہ بھی کچھ جوڈیشری کے اندر کے معاملات ہیں ان تمام پر ہم گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور اس وقت حسنات ملک کے بارے ساتھ ہوں گے اٹرنی جنرل آفیس ایڈوکیٹ جنرل آفیس بہت کچھ ہو رہا ہے تو ان تمام چیزوں کے اوپر اب سے کچھ دیر کے بعد ہم بات کریں گے اور پینلسٹ ہوں گے مارے ساتھ جناب حسنات ملک اور ناصر اقبال صاحب بہت کرسپی قسم کی سٹوریز ہیں جائیے گفت اور ہم ابھی آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں موسیقی موسیقا موسیقا